اس لیسن میں ہم بات کرنے والے ہیں کامرس مینجر اور فیس بک شاپ کی تو سب سے پہلے چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فیس بک شاپ کیا ہے شاپ کے نام سے تو آپ سب ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں لیکن یہ ایک آن لائن شاپ ہے جو ہم اپنے فیس بک بزنیس پیچ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اپنے سارے پروڈکٹس ہم اس شاپ کے پر لسٹ کرتے ہیں جس سے جو کسٹمر ہے وہ بقاعدہ اس شاپ کے ذریعے فیس بک شاپ کے ذریعے ہمارے سارے پروڈکٹس دیکھ سکتا ہے فیس بک کے پریٹ فارم پہ ہی رہتے ہوئے ٹھیک ہے اور جب اسے بائی کرنا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی کے مطابق یا تو ویٹس اپ یا میسنجر کے طرف یا پھر جو ہے نام اپنی ویب سائٹ کے ذریعے بائی کرواتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر کیونکہ فیس بک کا جو ہے نا چیک آؤٹ سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ویٹس اپ اور میسنجر کی اس کے علاوہ ویب سائٹ کے چیک آؤٹ کی اور اس کے علاوہ بھی ڈیٹیلز میں ہم ڈسکس کریں گے فیس بک شاپ اور کامرس مینجر کے بارے میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کامرس مینجر بنائیں گے اور اس کے اندر ہم اپنی شاپ اور کیٹلوگ بنائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے سٹیپ بائی سٹیپ ہم سٹار کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں کامرس مینجر اکاؤنٹ بنائیں تو ہم بزنس مینجر اکاؤنٹ میں جائیں گے اپنے ٹھیک ہے یہ بزنس مینجر اکاؤنٹ ہے ہمارا یہ بہت افرام ڈسکس کر چکے ہیں تو آپ امید ہے بزنس مینجر اکاؤنٹ اوپن کر پائیں گے لیکن اگر آپ کو بزنس مینجر اکاؤنٹ اوپن کرنے میں مشکلات آ رہی ہے تو آپ کو مینجر اکاؤنٹ پہ بھی کچھ ڈسکرول ڈاؤن کریں گے تو ہمیں اپنا بزنس سوٹ یا ایڈ مینجر اور ڈیفرنٹ چیزیں مل جائیں گے جس کے ذریعہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں بزنس مینجر کی سیٹنگ میں ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آکے میں نے یہ ڈیٹا سورس میں ہمارے کیٹالوگ ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس ڈسکرول ڈاؤنٹ کو پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہمیں کامرس مینجر مجھے ٹاپ پہ شو ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو ٹاپ پہ شو نہ ہو تو آپ نیچے جا کے بھی کامرس مینجر مل جائے گا ٹاپ پہ اکثر اس وقت ہی ہوتا ہے جب ہم موسٹل ہم یوز کر رہے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ یوز نہیں کریں زیادہ سی بات ہے تو آپ نے نیچے کامرس مینجر کے اس اپشن پر کلک کرتا ہوں دونوں سائیڈوں میں ہی وہ کامرس مینجر میں ہی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کامرس مینجر ہے جو ہمارے بزنیس کے ساتھ کنیکٹ ہی ہے ٹھیک ہے یہ بزنیس مینجر کے ساتھ کنیکٹ ہوا کامرس مینجر ہے اس میں ابھی کوئی بھی شاپ نہیں ہے کوئی بھی کیٹالوگ نہیں ہے اب کیٹالوگ سے پہلات آپ خود اچھی سے سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ہمیں کیٹالوگ بنا رہتے ہیں جتنے بھی پروڈکٹس ہیں آپ کی جو ہم کسٹمارز کو دکھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے کہ آپ کامرس مینجر کے اندر ایک کیٹالوگ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شاپ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہم کامرس اکاونٹ بنائیں گے اس کے اندر کیٹالوگ بنائیں گے اور پھر شاپ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ کامرس مینجر ہے لیکن ابھی ہمارا کامرس اکاونٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایڈ اکاونٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے پر کلک کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کامرس مینجر اکاؤنٹ اور شاپ اور کٹلوگ سر کس ترکیب سے کریئیٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ خود ہی تبدیل کر کے دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کچھ معلومات ہیں جو کافی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے تو آپ ان کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ فیس بک اور انسٹرگرام کی شاپ کے کیا فائدہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں انسٹرگرام شاپ بھی اس وقت تک allow نہیں ہے اس ویڈیو بنانے تک اس کے بعد اگر ہو جاتی ہے آپ اگر لیڈی دیکھتے ہیں کہ بھی مہینے بعد سال بات تو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتے ہیں فیلال ہم اس پر نیکس کے وٹر میں کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو ہوتا دوں کہ دو سے تین طریقہ ہیں تین طریقہ ہیں ٹوٹل چیک آؤٹ کے ٹھیک ہے ہم ویب سیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم فیس بوک انسٹرگرام کی ایپ کے اندر رہتے ہوئے فیس بوک انسٹرگرام کی پیمنٹس کو یوز کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم چیک آؤٹ میسیجنگ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جس میں وٹس اپ اور میسنجیاں شامل ہیں اور کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ پاکستان میں فیس بوک انسٹرگرام چیک آؤٹ آویبل نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر کلیرلی انہوں نے مینچن کیا ہے ہمارا پیج ہمارا کنیک کر سکتے ہیں اور دوسری چیز ہے تو سب سے پہلے چیز ہے where do you want to sell from ٹھیک ہے اب یہ پوچھ رہے کہ آپ کس چیز کا ذریعے اپنے پروڈکس کو سیل کریں گے زیادہ سے بات ہے آپ کو ایک پیج چاہیے جہاں پر ہم آپ کی شاپ کو شو کروائیں ٹھیک ہے آپ کے سائے پروڈکس کو شو کروائیں اور وہاں سے پرسنل سیل کرسکے پاہے ہے ٹھیک ہے تو وہ پہلے یہ چیز پوچھ رہے تو آپ کی جیترے بھی پیج ہے میں آپ کو کچھ اور پیج بھی میں نے بوجود ہے لیکن ہمارا جو تیسٹنگ پیج ہے وہ یہ ہی ہے ہسٹا انکرشی سلیش ٹیسٹنگ یہ اپشن نظر آپ کو میں نے اس کو کلک کیا یہ ہمارے بیسنس پینج کا نام ہے اور یہ ہمارے پیج کا نام ہے ٹھیک ہے فیج بی پیج کا اس کو میں نے سیلک کر لیا اور نیکس کر سکتا ہوں اگر آپ کا پیج ہی نہیں ہے تو آپ یہاں سے پیج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس کے بعد یہ اپشن آ جائے گا ہمارا یہاں پہ لیکن ہے ہمارے پروڈکٹس ہیں اس کی مین کنٹری آپ نے سیلک کرنی ہے جو بھی ہمارا ٹارگر کنٹری ہے یہاں میں پاکستان لیکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان میں سیلک کر لی اور جتنی بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو آل ٹو آل کرنا چاہیں تو آل ٹو آل بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چیز میں نے سیر پاکستان کس لیک کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس اوپشن پر کلک کریں ٹھیک ہے تو اب یہ چیز چیک کریں کہ ہمارا جو سیل چینل ہے ہمارا پیج ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے بزنس منجر کنیکٹ ہے اور وہ ہی ہمارا سیل چینل ہے ٹھیک ہے ڈیسٹینیشن جو کنٹری ہے وہ ہماری صرف ایک ہے پاکستان اس کے علاوہ بھی آپ کو رکھ س سیٹ اپ کس اوپچن پر کلک کر دی رہا ہے اچھا بھی دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نا ایک شاپ بھی بن گئی ہے اور اس کے علاوہ کامرس مینجر بھی بن گئی ہے تو یہ ہم کامرس مینجر کے اندر شاپ کی سیکشن میں آگئے ہیں اس کو میں ابھی فیلحال پبلش نہیں کر رہا اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہ اووریو پیج ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے کافی چیزیں کافی چیزیں جو اندر آئیں گی اکاؤنٹ کی ہیلتھ خاص طور پر کٹالوگ میں کتنی آئٹمز ہیں پروڈکٹس ہیں وہ اندر آئیں گے اور ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کے بارے میں جو بھی پرفومنس ہوگی وہ ڈیٹا یہاں شو ہوگا لیکن فیلحال ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور کٹالوگ کے اس اوپشن پر کٹلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے کٹالوگ ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کو ہی شو کرو جو کچھ بھی ہوگا اس کے بعد ہماری شوپ سے وہ یہاں پر شو ہوں گی جو اس کامرس مینجر کار میں جتنے بھی شوپ سے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایڈز بھی رنگ کرتے ہیں اور انسائٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو پروڈکٹس تھی اس میں کتنی پروڈکٹس کو کونسی پروڈکٹس کو زیادہ بار دیکھا گیا یا چیک آؤٹ کے بٹن پر کلک کیا گیا وہ سب کچھ آپ یہاں سے پوری مکمل انسائٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ ہمارا � ڈیٹیل میں سیٹ اپ کرنا ہے تو سب سے پہلے آئیٹم میں آتے ہم زیادہ سے بات ہمیں اپنی پروڈکٹس ڈالنی ہے فیس بک شوپ کے پر ٹھیک ہے اس کے اندر سب سے خاص بات یہ کہ اگر ویب سائٹ کے ذریعے آپ نے چیک آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ سے بات ہے آپ کے ویب سائٹ پر آلریڈی پروڈکٹس موجود ہوں گی ہم ان پروڈکٹس کو ڈائریکٹلی امپورٹ کر سکتے ہیں ساری کے سارے پروڈکٹس کو اپنی فیس بک شوپ پر ٹھیک ہے وہ بہت سارے پر ہم کار سکتے ہیں وہ فیس بک پک شرد کی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے چیزوں کے ذریعے بھی ہم سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈ آئیٹم بھی کرتے ہیں اس کے اندر ملٹیپل آئیٹم بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایک سنگل آئیٹم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں پہلے آپ کو مینیول کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد ہم آرٹو کی طرف جائیں گے تو میں نے بھی سنگل آئیٹم کیا ٹھیک ہے اس کے اندر سم سمپل سی چیز رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پر دیکھنی ہے دیکھیں یہاں پر آپ اپنے پروڈاکٹ کی پکچر لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی یہ ڈرائگ ڈروپ جیسے آپ کریں گے اس پر کلک کریں گے تو آپ اپنے جو لیپ ٹوپ ہے یہ جو بھی ہے اس کے ذریعے آپ اپنی پکچرز کو سکر پائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے پروڈاکٹ کا ٹائٹل دسکرپشن لکھنی ہے ویب سائٹ کے پر اس پروڈاکٹ کا یو آریل ڈال دیں ٹھیک ہے اگر آپ کے ویب سائٹ نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ لی سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر پرائس لکھنی ہے اس خاص دھیان رکھنا ہے کہ اس کی کرنسی کیا ہوگی ٹھیک ہے وہ کرنسی کی ہم نے پاکستان میں سیل کر رہے ہیں تو ہم پی کے اور سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے پروڈاکٹ کے بارے میں پرائس لکھنی ہے ٹھیک ہے جس ہی آئیٹم میں سیل کرتے ہیں تو آپ یہاں پر سیل پرائس بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ہم آتے ہیں کہ دو سوروے کے پروڈاکٹ کے ہم ڈیٹ سمجھے رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کرنے ہی تو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کنڈیشن بھی دیکھ سے بتا سکتے ہیں یعنی کہ آپ نیو چیزیں بھی بیچ سکتے ہیں اور اول چیزیں بھی بیچ سکتے ہیں فیس بک شاپ کو ذریعہ اس کے علاوہ آپ فیس بک پروڈاکٹ کی جو جو بھی آپ کا پروڈاکٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے یہ اوپر کیٹگریز بڑی تعداد میں دیوئی ہیں جو آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ون بائی ون جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے فینش کر دینا ہے آپ کو جو پروڈاکٹ ہے وہ مینوی اپلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے اپلوڈ کرنے کے ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کے لیے اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو یا کر جانے ہیں اپنے ڈیٹا سورس کے اس آپشن میں جانے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں مینوی اپلوڈ بھی ہے ڈیٹا فیڈ اور پیگزل اس کے علاوہ بھی ایک پارٹنر انٹیگریشن کے ذریعے بھی اپشن آتا ہے لیکن وہ بہت کام لوگوں کو کوشہ ہوتا ہے یا پھر جس کے پیج تھوڑا سا اولڈ ہے اور ورکنگ میں اس کو کوشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے فیلحال ان کو ignore کرتے ہیں ہم ڈیٹا فیڈ کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک اپس کا ذریعہ ہم اس کو سٹ اپ کرتے ہیں اور ہم پیگزل کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں فیلحال پیگزل کو سلیک کرتا ہوں اچھا یہ ہمارا پیگزل ہے لیکن یہ پیگزل نیو ہے یہ اور ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ بھی ٹیسٹنگ میں ہے اور کچھ بھی اس کے اندر جو ہے نا اور ٹرائفک نہیں ہے یہ نہ ہی کوئی اور ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو میں فیلحال پیگزل کو بھی لیپ کر دیتا ہوں لیکن میں آپ کو اسے بتانے کی ہے کہ اگر آپ کا پیگزل ورکنگ میں ہے اور آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی ٹرائفک ہے جس سے ڈیٹا بھی پیگزل کے پاس اچھا ہے تو آپ پیگزل کا جو طریقہ وہ سب سے بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ مجبوراً آپ کو ڈیٹا فیڈ کے اپشن پہ جانا ہوگا ڈیٹا فیڈ کیا ہوتی ہے یہ ایک ایک ایکسل ٹائپ کی شیٹ ہوتی ہے جو آپ کی ویب سائٹ پہ ہوسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا url اٹھا کے ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں میں فیلال اس کو سلیک کرتا ہوں اس کے بعد ڈیٹل دالوں اچھے دیکھیں اب یہ ہماری ڈیٹا فیڈ ہے اس کے اندر دو تین اپشن ہوتی ہے کہ آپ ڈیٹا فیڈ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر آپ اس کا url ڈال سکتے ہیں اس کو کسی ویب سائٹ پہ ہوسٹ کر کے ٹھیک ہے تو سب سے بہل چیز وہ کہہ ہے are you ready to upload your spreadsheet یا فائل تو میں نے کہا no i need a feed template ٹھیک ہے تو اس کو میں نے سلیک کرنا ہے آگے جانا ہے اس کے آپ کو template مل جائے گا کہ آپ کو آپ کو جو اگر آپ خود manually upload کرنے والے تو آپ کو بات چل جائے گا کہ آپ نے کہاں پر name لکھ رہے ہیں کہاں پر product description اور باقی چیزیں ڈالیں گے آپ کو مکمل template بناوا مل جائے گا اب اسی template کو edit کر کے upload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فیلال میں اس کو previous میں جاتا ہوں اور yes کر کے next کر دے گا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس چار بچ option ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے ساتھ ڈال دیں ٹھیک ہے اس کا url ڈال دیں ہم اپنی ویب سائٹ کو خووز کر کے یا پھر google sheet کا url بھی ہم اسعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ google کی excel sheet بنائے ٹھیک ہے اور وہاں پر اپنے سائے product کو ڈیٹیلز ڈال کے آپ اس کا link یہاں پہ ڈال دیں یہ بھی ایک option ہو سکتا ہے اگر آپ کے ویب سائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ویب سائٹ ہے تو اپنے اپنی ویب سائٹ کے پر ہی ایک data feed بنانی ہے ٹھیک ہے اور اس کا url یہاں پہ ڈال دینا جیسے ہی آپ کوئی نیا product ڈالیں گے یا کوئی product نکالیں گے تو وہ اس data feed سے auto remove ہو جائے گا اور آپ کے facebook shop سے بھی auto remove ہو جائے گا تو یہ سب سے best option ہوتا ہے جو ہم لے کے چلتے ہیں اگر pixel ہمارا working میں نہیں ہے یعنی کہ client کا pixel working میں نہیں ہے یا website پہ اتنی traffic نہیں ہے وہ totally new business ہے تو ہم اس option کو ہی لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب website کے پر matter کرتا ہے کہ وہ website وہ shopify پہ ہے یا wordpress پہ ہے یا پھر منو یعنی کہ custom website ہے تو اس کے لیاز سے آپ کو خود ہی دیکھنا پڑتا ہے تو فیلحال میں go website جو ہے نا ورد پرس کے ذریعے بتا رہتا ہوں کہ ورد پرس کے ذریعے ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور باقی جو websites ہیں یا ان کی shopify یا کسٹم اس کے لیے آپ کو کمنٹ میں مجھے بیسی کرنا ہوگا کہ آپ کو اس کا tutorial بھی چاہیے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے پر بھی جلدہ جلد بنا کے آپ کو دیکھوں گا تو میں اپنی website پہ آگیا ہوں جس کے ذریعے میں آپ کو pixel کا setup بھی اپنے پیچھے لیسن میں سکھایا تھا اگر اپنے پیچھے لیسن میں سکھایا تھا سب سے پہلی چیز اپنے website کو login کرنا ہے یہ wordpress کے website ہے ٹھیک ہے اس میں plugin میں جا کے add new کے option پہ آنا ہے اور پھر search کرنا ہے facebook feed ٹھیک ہے یہ اس کا official plugin ہے لیکن آپ نے اس کو نہیں کرنا یعنی کہ اس فیڈ کے لیے نہیں کرنا اب ایسے اگر کرنا چاہیے تو اب یہ best option ہے اس کے علاوہ صرف فیڈ کے لیے جنریٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس plugin کو کرنا ہے product feed pro pro for woocommerce اس کے پر install button پہ click کرنا ہے پھر activate کے button پہ click کرنا ہے تو جیسے آپ اس plugin کو activate کریں گے تو آپ نے تھوڑا سا scroll down کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اس plugin کا option ازار دے گا اس پہ آپ نے click کرنا ہے تو یہ screen آپ کے سامنے ہوگی تو سب سے پہلی چیز آپ نے اس کو name دینا ہے product feed کو تو آپ نے ایسا name رکھ لیں جو آپ کے لیے easy to remember ہو اور جیسے آپ کو وہ نام سمجھ میں آیا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس ویب سائٹ کے لیے product feed ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے لیے ویب سائٹ ہے تو میں نے facebook product feed لے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیز میں کر سکتا ہوں اس کے پاس میں نے country کو select کرنا ہے پاکستان جیسے میری country ہے تو میں پاکستان کو select کروں گا ٹھیک ہے اب چینل select کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے facebook catalog feed یا instagram کا option ہے اس پر آپ نے click کر دینا ٹھیک ہے اس کے پاس include product variations اب اس کے اندر ویریشن کیا ہے کہ آپ کی product ہے اس کے مختلف colors یہ مختلف سائز ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو آپ اس کو بھی select کر لیں تاکہ وہ variation کو بھی include last اس کے بعد آگے لکھا ہوا add only include default product variation ٹھیک ہے اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو product کی 10 colors ہیں وہ different sizes تو آپ کس کو یعنی کہ صرف ایک جو main ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں یا سب کو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف ایک main ویریشن کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو off بھی رہ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ہونے بھی رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ variation بھی ہے تو by default جو first variation ہے اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے اپنے مرضی پارے ہیں جو بھی آپ option on off کرنا چاہیں اس کے بعد add only include lowest price product variation یہ option بھی آپ کے پارے کہ آپ کون سے product ڈالنا چاہتے ہیں اپنے lowest price اس کے بعد آپ نے یہ پر xml شیٹ بھی بنا سکتے ہیں csv اور دوسری شیٹیں بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم واپس آتے ہیں یہاں پر اب csv بھی ڈی ایس وی ایکس ایمل جو بھی آپ بنا چاہیں ڈی فائل ڈی فائل ڈی دیتے ہیں اس کے بعد ہی آپ نے دکھایا ہے refresh یعنی کہ آپ کی جو product ڈیلی کی بنیاد پر refresh ہوگی کوئی product ڈیلی ریفریش ہوگی یا ڈیلی ریفریش ہوگی جو ہماری facebook shop ہے اس میں بھی product ڈیلی ریفریش ہوتے رہیں گے ایک automatic setup ہے جو سب سے بیس ہوتا ہے میں ڈیلی کے علاوہ اس کو overly بھی کر سکتا ہوں ڈوائس ڈیلی بھی کر سکتا ہوں تو آپ ڈیلی کر لیں اگر آپ کی product ویب سائٹ پر یعنی کہ regularly update ہوتی ہے وہ آپ اپنے مرضی سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے refresh only when products change یعنی کہ price change ہوئی ہے product remove ہوئی ہے اور add ہوا ہے تو اس option کو بھی آپ اپنے مرضی سے رکھ سکتا ہوں plug-in کے جس کے تاریہ product feed اپنی بنانے والے ہیں ایسا تو میں نے ایک نام یہاں پر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اپنی feed کا اس کے پاس save and continue تو جیسے آپ اس submit پر click کریں گے تو یہ ہمارا next step ہا جائے گا یا پھر categories select کرنے ہوتی ہیں فیس بک کے گوگل فیڈ کے لیان سے یہ کچھ جو ہے نا by default خود ہی select ہوں گی اور آپ کو خدمی کی ضرورت نہیں کرنے پڑے گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر مختلف options ہیں جو آپ ڈال بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ مجھے پھر چینج نہ کریں اگر آپ جب آپ upload کردے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا error آتے ہیں تو اس error کو دیکھتے ہوئے آپ میں اس کو save اسے بیٹھا ہوں میں میں یہاں پر جو مین ہے وہ میں نے صرف بھیجتے ہیں اسے بھی سلیکٹ کریں گے اپنے پروڈکس کی کیٹھگری کو ٹھیک ہے کہ ہماری پروڈکس کی ہماری جو بھی ہمارے بزنس ہے کی کام مسکر اندر اس کی کیٹھگری کیا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے شیوز کو سرچ کیا آپ کی جو بھی کیٹھگری یہ سرچ کر لیں میں بس یہاں پر ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے تیسٹنگ کے تو بتا رہا ہوں تو یہ ان کی کیٹیگریز آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو بھی سب سے زیادہ relevant ہے آپ کی پروڈکٹ کے لیے سے آپ نے انہیں select کر لینا ہے ٹھیک ہے اور میں اس choose کو select کر لیتا ہوں جو بہت زیادہ perfect ہے اس کے بعد میں save mapping case option کو click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تقریبا ہمارا کام جو ہے نا almost done ہو گیا ہے تو میں continue کرتا ہوں اب اس کو آپ تھوڑا سا review کر لیں کہ آپ کی کچھ چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں تو یہاں پر لکھا ہے انیبل گوگل انیلیٹکس ٹریکنگ تو اس کو آپ آف کر دیں یا آپ کا کام نہیں ہے یہ جس کا کام ہے اس کو پر رہنے دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے generate product feed کو click کر دیں اچھا اب یہ دیکھیں یہ آپ کی جو product feed ہے وہ create ہو گیا چینل ہمارا facebook catalog feed یا پھر instagram ہے ٹھیک ہے format xml اور daily refresh ہوگا ٹھیک ہے یہ ready ہے پھر عمل طور پر اب یہاں پر آپ کو ایک option میرا ہوگا copy project اور جو ہے نام manually refresh تو ہم اسے copy project کرتے ہیں تو ہماری جو product feed ہے وہ complete ہوگی ہے ٹھیک ہے چینل ہمارا facebook catalog feed یا instagram feed ہے format xml sheet ہے ٹھیک ہے اس کے بعد daily refresh ہے اور یہ status ready آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا url اٹھانے ہے تو سیٹنگ کے اس آئیکن پر کلک کریں گے ہم ٹھیک ہے اور یہ url کا جو option ہے اسے آپ نے copy کر دینا ٹھیک ہے یہ اس url کو آپ نے یہاں پر آکے url کے section میں paste کر دینا ٹھیک ہے تو ہمارا کوئی username یہ password نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری file password protected نہیں ہے اس کے بعد ہم نے next کر دینا ہے تو یہ ہمارا next step ہے جس کے اندر وہ پوچھ رہے کہ آپ data feed کو کس routine کے ساتھ سے refresh کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے وہاں پر بھی daily select کیا یہاں پر بھی daily select کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا time zone ہے اس کو آپ کو دیکھ سکتے ہیں time zone کو اس کے بعد next کر دیں ٹھیک ہے یہ اب ہماری review کر لیں آپ کے آپ کی product feed نام کیا ہے file url اور سب کو شروع کرنے کے بعد اس ایک default currency US نے لکھی ہوئی اس میں تو آپ کی جو بھی default currency ہو آپ اسے لازمی طور پر یہاں پر check کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد save feed and upload ٹھیک ہے تو یہ ہمارے data source add ہو گیا ہے ہمارے commerce manager account کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا time لے گا اور جو بھی product ہوگا وہ ہمارے facebook shop کے اندر دال دے گا publish نہیں کرے گا صرف کچھ time لیتا ہے اس کے اندر دیکھیں کچھ time کے بعد اس نے بتا دیا ہے کہ all good ہے آپ کے جو products ہیں وہ سارے import ہو چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم facebook shop کے طرف جاتے ہیں آپ کے جتنے بھی products ہوں گے اب پہلی چیز اب دیکھیں ابھی یہ inactive ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ابھی product جو یہ سیف testing ہے تو کوئی خاص product اس میں نہیں ہے اور ہم نے اس کو ابھی publish نہیں کیا تو ہم added shop پہ جائیں گے اچھا یہ جو آپ کے shop پہ یہ customize ہو جی ٹھیک ہے یہ customization کہتے ہیں ایک چلی میں ہمیں سے ٹھیک ہے تو پہلی چیز یہاں پر کچھ by default ہے کہ اب پہلا section ہوتا ہے featured section ٹھیک ہے اس میں carousel جو ہے پروڈکٹ کی لگا سکتے ہیں کہ وہ carousel ہوتا ہے یعنی کہ slide ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ dynamic product ایسے ہوتا ہے جو ہر product facebook جو ہے نم آٹومیٹکلی کسی بھی product کو top پہ لیاتا ہے جو بھی customer visit کرتا ہے میں ساکتا ہے اگر میں آپ کے facebook shop کو visit کرتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کی facebook shop ہے مختلف انداز کے products ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں visit کروں گا جو میری most interested category ہے جو facebook نے track کیا ہوئے data اپنے algoritm میں تو وہ میری interest کے مطابق آپ کے جو catalog ہے اس میں اس product کو top پہ لیے گا جس میں مجھے سب سے زیادہ interest ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو shop ہے اس کے پر product کو buy کرنے کے chances بڑھ جاتے ہیں کیونکہ میں اس میں already interested تو chances بڑھ جاتے ہیں کہ میں اسے buy بھی کر لوں یا at least اس کا چیک کروں اور مجھے اچھا لگے تو میں buy کر لوں تو ٹھیک ہے تو یہ dynamic section کو آپ نے لازمی on رکھنا ہے کہہ روزل کے اندر آپ جو اینا collection بھی لگا سکتے ہیں اور ہم collection بھی بناتے ہیں اس کے اندر اور جو آپ کے product ویب سائٹ کے پر products کی categories ہوتی ہیں وہ بھی as a collection اس کے اندر save ہو جاتی ہیں اور وہاں سے آپ select کر سکتے ہیں اور dynamic product کو بہت زیادہ recommend کروں گا کہ آپ dining product لازمی طور پر ایک اینا ایک ڈالیں ٹھیک ہے اس کے پاس suggested for you یہ facebook auto suggest کرتی ہے کہ آپ اپنے customers کو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ پھر بھی buy default collection دالا چاہے تو collection بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ اس وقت بہت سکتا ہوتا ہے جب آپ کے پاس collection ہو ٹھیک ہے یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اس لیے کوئی بھی collection ہمارے پاس موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم manual or section بھی ڈال سکتے ہیں جو ہمارے یہاں پر facebook shop میں show ہوتے ہیں اور facebook shop کس طرح سے show ہوتی یہ بھی میں آپ کو اس لیسن کے اینڈ میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھوڑا سانا customization ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ انہیں خود explore کریں اگر آپ اس مانگی آتا تو میں next time کسی well جو فرملے کیٹلوگ ہوتی ہے جس میں واقعی میں کوئی پروڈکٹ ہوں اس کے لیے سے میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اگر آپ یہ خود manually نہ کر سکیں adjustment ٹھیک ہے اس کے بعد یہ publish updates کا option ہے اس کو میں کر داتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری facebook shop پر وہ publish ہوئی ہے لیکن ابھی حمل طور پر publish نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے ابھی camera's account بنائے کبھی ہم نے facebook shop بنائی ہے ٹھیک ہے اور catalog بھی ہم نے ابھی ہی ڈالی ہے تو اس قدر کیا ہوتا ہے کہ facebook رالس ٹائم لے گا سارے products کو اچھے سے دیکھے گا ریویو کرے گا اس کے بعد ہماری facebook shop کو active کرے گا اگر کوئی اس سے مسئلہ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن یہاں آپ نے کچھ خاص چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ کی اگر آپ facebook shop verify کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ approve کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر سب سے اہم چیز کا دیان رکھنا ہے کہ آپ کے products تو پہلے چیز well organize ہونے چاہیے لیکن آپ کا جو page ہے وہ untrustworthiness کے policy کو violate نہ کرے یہ سب سے زیادہ violation آتی ہے facebook shop کو approve کرتے ہوئے اب یہ untrustworthiness کیا ہے اس کے اندرس نام سے بھی سمجھ با رہے ہیں کہ انہیں یقین نہیں ہے آپ کے business کے پر تو اس کو یقین کے سا ہوتا ہے کہ آپ کی جو facebook page ہے اس پہ at least کچھ اچھے amount میں followers اور likes ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس سے وہ trust جو ہے نا وہ برقرار رہت ہے کہ یہ جو ایک اچھی fan base ہے تو وہ facebook shop آپ کو approve کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اچھے floor ہوں میں کہوں گا کہ سو دوسر floor کم از کم کم از کم بھی ہونے چاہیے اس کے بعد آپ facebook shop create کریں اگر نہیں ہے تو آپ facebook shop تو create کر لیں گے لیکن آپ کی chances approval کے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ untrustworthiness کے وجہ سے mostly facebook shop اور cameras account جو ہے نا disapprove ہو جاتے ہیں یا disable ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے آپ کی facebook جو بھی page ہے وہ 100 سے 200 پلس followers ہونے چاہیے پلس اس میں daily یا ایک روٹین سے جو ہے نا پوسٹیں آ رہی ہوں جب آپ approval کے لیے request ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو چند گھنٹوں کے اندر آپ کی facebook shop approved ہو کے live بھی آ جائے گی اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی facebook shop کو live آنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا ٹھیک ہے تو میں ابھی کچھ ایک سیمپل دکھاتا ہوں آپ کو کہ ایک اچھی facebook shop کس طرح سے نظر آتی تو میں نے پاکستانی brand style کی facebook shop کھول لیا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہاں پر home کے بعد شاپ کا option آ جاتا ہے جب ہماری facebook shop approved ہو جائے ٹھیک ہے ویسے ہمیں اسے منوالی بھی ڈال رکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی approved ہونے کے بعد ہی customer کو show ہوگی ہمیں تو show ہوتا رہے گا لیکن customer کو show ہوگا جب آپ کی shop approved ہو جائے گی تو یہ facebook shop ہے جو آپ کے نظر ہے ابھی top products نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں view all products ہوتا ہوں تو آپ کے مکمل shop نظر آئے گے well organized shop ہے ٹھیک ہے اب یہ dynamic creative option ہے ٹھیک ہے یہ ابھی carousel setup ہے جب آپ کو ابھی بتا رہا تھا جو رنر لگایا ہو ہے ٹھیک ہے یہ ان کا top product ہے یہ feature product ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر more from this shop انہوں نے باقی سارے option off کر دیا ہیں simple بس ایک carousel لگا ہے top کے پر slider اس کے بعد ساری جو products ہیں وہ show کروا دی ہیں اب جیسے نیچے جاتے جائیں گے یہ ساری products show ہوتی ہی جائیں گے تو یہ ایک well organized shop ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ کی facebook shop approve ہو جائے گی تو آپ کو آپ کی بھی facebook shop اور سارے product اس انداز میں show ہوں گے ٹھیک ہے facebook کے platform کے پر موبائل کے اندر انداز ہو سکتا ہے پر زیادہ سکرین الگ ہوتی ہے اور لیپ ٹاپ یا دوسری pc's کے پر اس انداز کا آپ کو show ہوگا لیکن یہ چکے facebook کے platform پر ہوتی ہے تو لوگ زیادہ save میں محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ product پر click کرتے ہیں اور وہ buy کر سکتے ہیں وہ check out method پرے گے وہ website کے پر ہے تو وہ website پر چلی جائیں گے اگر وہ messenger app سے گزاری ہے تو وہ messenger app سے گزاری ہے بائی کر پائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ message آپ کے پاس آگا گے گا پھر آپ deal کر کے manually buy کر پائیں گے تو اس lesson میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے facebook کا commerce account کس طرح سے create کرنا ہے ٹھیک ہے اسے facebook shop کو کس طرح سے attach کرنا ہے اور ایک catalog کس طرح سے create کرنا ہے ٹھیک ہے ہم manually catalog بھی create کر سکتے ہیں ایک commerce manager account میں ہم کافی بڑی تعداد میں catalogs بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ایک facebook shop ایک commerce account میں مختلف facebook shops بھی بنا سکتے ہیں تو یہ سارے طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں business manager سے ہم سارا کچھ manage کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری سارا commerce account shop سب کچھ ہماری business manager سے control ہوتا ہے تو اب lesson میں ہم نے جو سیکھا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو اب ہم اپنے سوال کے طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے اس lesson کا سوال کیا ہوگا تو آپ نے بتانے کہ facebook shop کا کیا کردار ہے facebook marketing کے اندر کہ یہ واقع میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ چیز آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن بتانے ہیں کہ کوئی professional انداز کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس جو آپ کا knowledge ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے اس lesson تک اس کے حساب سے جواب دینا ہے ٹھیک ہے ایک میں نے سوال پوچھے سیمپال سا اس کا جو بھی جواب آپ کو بنتا ہے بغیر کسی پریشانی کے آپ نے دے دینا ہے میں سارے سوالوں کو یہ الحمدلہ پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اور ان کی جواب دینا possible نہ ہو تو میں ان کو ذہن میں رکھتا ہوں تاکہ میں نیکس کسی ٹائم آپ کو سارے سوالوں کو جواب دے سکوں تو ملتے ہیں نیکس lesson میں تک کے لیے اللہ حافظ